آج ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوں گے کیجریوال کیجریوال نے ایڈی کو جواب دیا ہے کیجریوال ایڈی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں حالانکہ سمن غیر قانونی ہے پھر بھی جواب دینے کو تیار یہ انہوں نے کہا بارہ مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ مانگی ہے انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ جواب دینے کو تیار ہیں تو اہم خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ ارونت کجریبال ایڈی کے سوالوں کے جواب دینے کو تیار ہیں حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سمن غیر قانونی ہے پھر بھی وہ سوالوں کا جواب دیں گے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے وہ جواب دینے کو تیار ہیں لیکن 12 مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ انہوں نے مانگی ہے کہ 13 مارچ کے بعد ہی وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ایڈی کے سوالوں کا جواب دیں گے اس سے پہلے 7 سمن ایڈی جاری کر چکی ہے اروند کیجریوال کے خلاف لیکن ایک میں بھی وہ پیش نہیں ہوئے اور اب آٹھ میں سمن میں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ جواب تو دینے کو تیار ہے ایڈی کی سوالوں کا لیکن ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے دیں گے اور بارہ مارچ کے بعد کی کوئی تاریخ کیجریوال کی طرف سے مانگی گئی ہے ایڈی سے اب ایڈی کا کیا رخ اس پر رہتا ہے کیا ایڈی ریڈی ہوتی ہے اس بات کو لے کر اگر کیجریوال کی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اگر کیجریوال ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو کس طریقے سے آگے کی کاروائی ہوگی تو کیجریوال نے ایڈی کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ سوالوں کا جواب وہ دینے کو تیار ہیں حالانکہ سمن غیر قانونی ہے ایک بار پھر انہوں نے یہ بات کہی ہے اور ہمارے نمائندے بلرام پانڈے اس وقت تجور چکے ہیں بلرام تو اب اروند کیجریوال نے جواب دینے کی بات تو یہاں پر کہی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بارہ مارچ کے بات کی تاریخ مانگی ہے اور کیا کچھ کہا گیا ان کی طرف سے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کو ایڈی نے آٹھوہ سمن بھیجا تھا اور اس سمن میں اسوشت کہا گیا تھا کہ چار مارچ کو وہ ایڈی کے سامنے بیش ہو ایڈی کے سوالوں کا جواب دیں حالانکہ دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کی طرف سے ایک بار پھر ایڈی کے سمن پر لے جواب دیتا گیا ہے اور اس جواب میں کہا گیا کہ دلی سرکار کا بجٹ سطر چل رہا ہے آج دلی سرکار صدن میں اپنا بجٹ پیش کرے گی تو ایسے میں دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کا وہاں موجود رہنا بہت ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایڈی کے اس سمن پر حاضر نہیں ہو سکتے ہیں لہٰذا وہ ایڈی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں ایڈی بارہ مارک کے بعد انہیں کوئی تاریخ دے جس پر وہ ورچول جڑ کر کے ایڈی کے سبھی سوالوں کا جواب دیں گے حالانکہ پہلی بار دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال نے ایڈی کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے دہمتی جتائی ہے اور جواب کے جریے انہوں نے یہ مانگ کی ہے کہ بارہ مارک کے بعد کوئی تاریخ ایڈی کی طرف سے دی جائے یعنی اگلا جو سمن آئے وہ بارہ مارک کے بعد کی تاریخ کا ہو تاکہ وہ ایڈی کے سمن پر ورچول جڑ کر ایڈی کے سبھی سوالوں کا جواب دے سکے حالانکہ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ پورا ماملہ کوٹ میں بیچارہ دین ہے ایسے میں ایڈی کیا اس بات پر سہمت ہوتی ہے کہ وہ بارہ مارک کے بعد کوئی تاریخ دے کر کے مکہ منتری اربند کیجریوال کو ورچول جواب دینے کے لیے کہتی ہے یا پھر ایڈی کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرتی ہے جب سولہ مارک کو سبھے دس بجے دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال کوٹ میں پیش ہو کر کے کوٹ کے سوالوں کا جواب دیں گے اور اس کے بعد کوٹ کیا فیصلہ لیتا ہے اس کا ایڈی انتظار کرتی ہے یا پھر اگلا نوٹیس پیش کر بارہ مارک کے بعد انہیں کوئی تاریخ دیتی اور پوستاج کے لیے انہیں فرچول شامل ہونے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ ابھی تک ایڈی کی طرح سے کوئی جباب نہیں آیا ہے کہ کیا وہ اس بات پر سہمت ہے کہ دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال ورچول جوڑ کر کے ایڈی کے سوالوں کا جباب دے یا فسکلی اس کے سامنے پیش ہو ابھی یہ سسپنس ہے لیکن امید ہے کہ جلد ہی ایڈی کی طرح سے جباب آئے گا کہ آخر کار standalone وہ اس بات پر سہمت ہے کہ وہ ورچول جوڑ کر کے ایڈی کے سوالوں کا جواب دے یا پھر فیسکلی ہی انہیں پیش ہونا ہوگا بلڑا ہم اس سے پہلے اربند کے جوال لگاتا یہی کہتے رہی کہ جب کورٹ کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد ہی وہ ایڈی کے سوالوں کا جواب دیں گے لیکن اب وہ راضی ہو گئے ہیں 12 مارچ کے بعد کی تاریخ انہوں نے مانگی ہے اب اسے کس طرح سے دیکھا جائے دیکھیں آپ کو بتا دے کہ جب ایڈی نے پانچ سمن جلی کے مکہ منتری اربند کے جریوال کو بھیجا تھا اور اس پر جب اربند کے جریوال پیش نہیں ہوئے تو وہ کورٹ چلی گئی کورٹ میں جا کر کے اس نے یہ بات رکھی کہ ہم نے پانچ سمن دلی کے مکہ منتری اربند کے جریوال کو جاری کیے ہیں لیکن کسی بھی سمن پر پیش ہو کر کے ایڈی کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہے ہیں جس سے جو جانچ ہے وہ پرابیت ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ کورٹ نے انہیں نوٹیس جاری کر کے سترہ فروری کو کورٹ کے سامنے پیش ہونے کی بات کہی تھی لیکن جس طریقے سے بجٹ ستر پنڈرہ فروری سے شروع ہوا تھا اس کا حوالہ دے کر کے وہ اس کے لیے پیش ہو کر کے ورچول پیش ہوئے تھے اور انہوں نے بجٹ ستر کا حوالہ دیا جس کے بعد کوٹ نے کنھے سولہ مارس تک کی محولت دی ہے تو ایسے میں لگاتار سمن آنا ایڈی کی طرف سے سترہ فروری کو پیش ہونے کے لیے کہا گیا چھٹے سمن پر اس کے بعد ساتھوہ سمن دیا گیا اس کے بعد آٹھوہ سمن آیا جس میں آنچ پیش ہونا تھا اور بجٹ ستر لگاتار جاری ہے تو ایسے میں کوٹ کے سامنے جب وہ پیش نہیں ہوئے ورچول پیش ہوئے تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ایڈی سے بھی کہا کہ آپ بار بار سمن جاری کر کے ہمیں پیش ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں جب آپ خود کوٹ میں گئے ہیں تو کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرئے لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ بار بار ہمیں نوٹس بھیج رہے ہیں تو ہم آپ کے نوٹس کا جواب دینے کے لیے تیار ہے بارہ مارک کے بعد کوئی تاریخ تیار کر لیجئے ہم ورچول جھوڑ کر کے آپ کے سبھی سوالوں کا جواب دیں گے اور اس کے بعد آپ تاریخ تیار کر لیجئے لیکن جس طریقے سے لگاتار سمن آ رہے ہیں اس کو لے کر کے پہلی بار دلی کے مکہ منتری اربند کیجریوال نے یہ ساپ اپنے جواب میں لکھا ہے کہ وہ ایڈی کے فیصلے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں اور ورچول جھوڑ کر کے وہ سبھی سوالوں کا جواب دیں گے بلرام تو ورچول جھوڑنے کے بعد یہاں پر انہوں نے کہی ہے ویڈیو کانفرینسنگ کے ذریعے وہ جواب دیں گے کیا گرفتاری کے ڈر کی وجہ سے ایسے کیا گیا